اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار بائیس کا سولہ اکتوبر سے اسٹرلیا میں آغاز ہو رہا ہے اور اس ایونٹ میں پانچ ایسے ریکارڈز ہیں جو کہ ٹوٹ سکتے ہیں اور ان کے ٹوٹنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں ہم ان ریکارڈز پر بات کریں گے گو کہ ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار کس کی طرح دو ہزار بائیس میں بھی بہت سارے ریکارڈ ٹوٹنے کا دیگر جو ریکارڈز ہیں اس کا بھی امکان ہے لیکن جو بڑے ریکارڈز ہیں جن کی واضح اثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائیں گے ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار بائیس میں ان کی تفصیل اسٹیپورٹ کا حیثہ بنا رہے ہیں اور سب سے پہلا جو ریکارڈ ہے وہ سب سے زیادہ چھکے لگانے والے دوسرے بیٹسمنٹ کا جو نام ہے وہ اب چینج ہونا جا رہا ہے گو کے ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار بائیس میں جو سب سے زیادہ چھکے لگائے ہیں وہ ویسٹنڈیز کے کرس گیل نے لگائے ہیں جنہوں نے ترسٹھ بار گیند کو بونڈی لائن کے باہر پھینکا جو کہ کسی بھی دوسرے بیٹسمنٹ کے مقابلے میں لگ بھگ دوگنے چھکے ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار بائیس میں ویسٹنڈیز کے سکوارڈ میں کرس گیل شامل نہیں ہیں کلاری ہیں جو کہ یہ ریکارڈ توڑ سکتے ہیں جن میں رویل شرما 31 چھکے لگا چکے ہیں اور ڈیویڈ وارنر وہ بھی 31 چھکے لگا چکے ہیں وہ اگر مزید صرف تین تین چھکے لگا لیں تو اس فیرس میں وہ آگے آ جائیں گے دوسرے نمبر پر آ جائیں گے اور اس کے علاوہ جوز بٹلر جو کہ 26 چھکے لگا چکے ہیں اور حالیہ سال میں جو کارکردگی رہی ہے ان کی وہ انتہائی شاندار رہی ہے ان سے بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی وارل کپ میچس میں دوسرے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹسمن کے طور پر اپنا نام ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی وارل کپ 2022 کے میچوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا جو محیلہ جیب وردنے کا ریکارڈ ہے وہ بھی اس بار شدید خطرے سے دو چار ہے اب تک وہ دنیا کے وحد بیٹسمن ہیں جنہیں ٹی ٹونٹی وارل کا مقابلوں میں ایک ہزار سے زیادہ رنز بنانے کا عزاز حاصل ہے انہوں نے مجبوری طور پر اکتیس نیکس میں ایک ہزار سولہ رنز بنائے اور کرس گیل نو سو پینسٹھ رنز کے ساتھ گو کے دوسرے نمبر پر ہیں لیکن چونکہ کرس گیل یہ ایونٹ نہیں کھیل رہے ان کے اس لیے ان کے جو رنز ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے البتہ روحید شرمہ آٹھ سو اٹھالیس رنز بنا کر اب وہ اس پوزیشن کے لیے فیوریٹ ہیں کہ وہ یہ ریکارڈ توڑ دیں اس کے علاوہ ڈیویڈ وارنر اور وراد کولی بھی یہ ریکارڈ توڑ سکتے ہیں روحید شرمہ کو مزید ایک سو ستہ رنز ذرکار ہیں جبکہ وراد کولی کو ایک سو بہتہ رنز ذرکار ہیں اگر وہ اس ٹورنمنٹ میں اتنے رنز بنانے میں کامیاب ہو گئے تو محلہ جی وزنے سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میچس میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ وہ چھین لیں گے اور اس کے علاوہ سری لنکا کے سابق فاس بولر لاسٹ بلنگا جن کا توتی بولتا تھا خاص طور پر ورلڈ کپ مقابلوں میں ان کی جو بولنگ کارکردگی تھی سب کے سامنے ہیں وہ دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار چودہ تک تمام ورلڈ کپ مقابلوں میں سری لنکا سکوارڈ کا حصہ رہے اور سات اشاری آر چار تین کے اکنومی ریڈ سے مجموعی طور پر اکتیس میچس میں اٹیس وکٹیں حاصل کی جو کہ اب تک دنیا کے کسی بھی بولر کی حاصل کردہ سب سے زیادہ وکٹیں ہیں گو کہ فاس بولر کی بات کر رہا ہوں گو کہ اوہرال شکیب روسن کو پاس یہ ریکارڈ ہے جس نے اب تک تی ٹوئنٹی ورلڈ کا مقابلوں میں سب سے زیادہ اکتالیس وکٹیں حاصل کی ہیں اگر وہ اس ٹورنامیٹ میں نو وکٹیں حاصل کر لیں تو وہ ورلڈ کا مقابلوں میں تی ٹوئنٹی ورلڈ کا مقابلوں میں وکٹوں کی ففٹی مکمل کرنے والے پہلے بولر بند سکتے ہیں لیکن اگر فاس بولرز کی بات کریں تو لاسن ملنگا سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر ہیں اور اسٹریلیا کے مچیل سٹار کے پاس شاندار موقع موجود ہے کہ ان سے یہ ریکارڈ چھین لیں جس کے لیے انہیں پندرہ وکٹیں درکار ہیں موجودہ وقت میں وہ چونتیس چوبیس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اور وہ لگاتار دو ونڈے ورلڈ کپ دوہزار پندرہ اور دوہزار انیس کے ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے ہیں ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے وہ بڑے ایونٹ میں جو بڑا ٹورنامیٹ ہوتا ہے اس میں ان کی کارکردگی ہمیشہ یادگار رہتی ہے اس لیے ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پندرہ وکٹیں حاصل کر کے کیونکہ ایک تو یہ ایونٹ ہو رہا ہے ان کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے اس لیے بھی ان کی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ یہ احزاز اپنے نام کر لیں اس کے علاوہ نیزیڈیر کے ٹیمس ہوتھی کے پاس بھی شاندار موقع موجود ہے کہ وہ ان سے یہ ریکارڈ حاصل کر لیں وہ بائیس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو جو ٹاپ بولر ہیں ان میں شکیب اولوسن اکتالیس وکٹوں کے ساتھ سہرہ فیرس ہیں سپنر تھے شاید افریدی ان تالیس وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے اور پاکستان کی جانب سے اب تک یہی بولر ہیں جو سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں سعید اجمل نے چھتیس وکٹیں حاصل کی لیکن برحال یہ دو ہی بولر ٹی ٹونٹی ورلڈ کب دو ہزار بائیس کا حصہ نہیں ہے پہلے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ریکارڈ جو کہ زیادہ میچز کھیلنے کا ریکارڈ ہے موجودہ وقت میں سری لنکا کے تلکہ رتنے دلشان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کا مقابلوں میں سب سے زیادہ پینتیس بار گراؤنڈ میں اترنے کا عزاز پایا ہے اور اس بار یہ ریکارڈ ان سے شوہب ملک گو کے چھین سکتے تھے لیکن ابھی تک شوہب ملک کے حوالے سے کنفرم نہیں ہے افدائی اسکوارڈ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا لیکن برحال اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شوہب ملک کو بھی اسکوارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اگر بنایا گیا تو وہ صرف دو میچز کھیل کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کا مقابلوں میں سب سے زیادہ بار اپنے ملک کی نمینت کی کرنے والے کھلاری بن جائیں گے لیکن اس کے علاوہ جو دیگر کھلاری ہیں ان میں یہ عزاز حاصل کرنے کا جو موقع موجود ہے وہ رویل شرما کے پاس ہے جو کہ اب تک تین میچز تین میچز کھیل چکے ہیں مزید تین میچز کھیل کر وہ یہ بڑا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کا مقابلوں میں سب سے زیادہ چوکے لگانے کا ریکارڈ سری لنکا کے محیلہ جے وردنے کے پاس ہے جس نے ایک سو گیارہ بار گینگ کو بانری لائن کی سیر کرائی تھی دل کا رتنے دلشان دوسرے ایسے بیٹس میں نے جنہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کا مقابلوں میں چوکوں کی سنچلی مکمل کرنے کا عزاز حاصل ہے موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو رویل شرما نے اسی اور ڈیویڈ وارنر نے بھی اسی چوکے لگا رکھے ہیں وراد کولی نے اٹھتر چوکے لگا رکھے ہیں ٹیٹمنٹی ورلڈ کا میچس میں اس لیے ان دونوں کے پاس شاندار موقع موجود ہے کہ وہ یہ عزاز چھین لیں اگر موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو رویل شرما اور ڈیویڈ وارنر کو بتیس بتیس چوکے درکار ہیں جبکہ وراد کولی کو یہ ریکارڈ توڑنے کے لیے چونتیس بار گینگ کو بانری لائن کی سیر کرانا پڑے گی